قابلی صدحت رحمت ذات سادہ تیزہ علماء ذات احترام بالخصوص خطیبہ سنت خلیفہ تعلیش شریعہ خنیفہ شکر فرقا حضرت علام عمران عزیز عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اسم اسٹیب کی خطیبہ امام وصحابین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد مصطفی وعلاده واسحابه الذین سعیدو فی معارج الحق والوضا وخلفاء ساداتنا ببکرن ستیب الأکبر وعمر الفاروق العظم ورسما زندورین واسد اللہ الغالب علین المرتضاء وابنه الامام حسن المجتبار واسدتہی الامام حسنی شہید دافعید کرب والبلا وامہما سیدت النساء فاطمت الزہرہ وابنہی عبد القادری سیدنا عرسلورا وصیرات علمت ابن حنیفة امام عیمت الحدہ وامام اہل سنتہی و جدد عظمی دینہی وشنیتہی سیدنا حمد رضا وابنی الشیخ المفتی عبدال مصطفال اللہ وابنہی سیدی و سعیدی و دخلی الشیخ المفتی اختر رضا و جمعی حدث انہی و جمعات دائمان ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ ان الشریطان قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلق المرتبہ الحیات اللی یملوکم ایوہم احسن و عملہ صدق اللہ مولانا دین دروش شریف پانی اللہ صلی اللہ علیہ سیدہ مولانا محمد معدنی جوری والکرم اللہ مولانا محمد معدنی جوری والکرم صلی اللہ علیہ سلام مولانا دوماد مصطفی امیر المؤمنین اسلام کے تیسری خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غلی ظلم و رین و جی اللہ تعالی خاتم الکابیر سرکانِ عالی حضرت کے پیر و مشید حضور سیدنا شاہ رسول احمدی و ری اللہ تعالی خلیفہ حضور مفتی آدمی محسین اعلی سنت محسین السورت حضور اشرف و رقع حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی کی باردہ ہمیں خیلات عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبل فرمائے اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعے نکانا آئے فیدانِ عثمانِ گنی فیدانِ سیدنا شاہ رسول احمدی اور فیدانِ حضور اشرف و رقعہ سے معنیمال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اور آپ کے بیس سے ابھی قربانی کے دین گزرے ہیں دو شید سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک شاہد نے کہا ہے کہ سرزمینِ عشق لاغازہ قربانی سے ہے زندگی کا ہر شجر فلدار قربانی سے ہے رہتا ہے مومین ہر گھڑی قربانی گاہے عشق میں کہ بحرِ جنت گرمیِ بازار قربانی سے ہے ہم نے اور آپ نے قربانی کے دو پہلوں میں سے ایک پہلوں پر نظر رکھی ہے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ان کی فدیے میں دنبے کا آنا تو مینہ کی وادی میں دو چیزیں تھی ایک یہ ہے کہ باپ کا بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے اللہ کی حکم پر تیار ہو جانا باپ بیٹے کی گفتگو جو قرآن کے تئیس میں پارے میں ہے اور ایک فدیے میں دنبے کا آ جانا ہمیں دنبا تو یاد رہا ہے کیا یاد رہا ہے دنبا تو یاد رہا ہے مگر اصل جو اس کی روح ہے جو اس کا مقصد ہے اور جو باپ بیٹے کی گفتگو ہے اور جو قرآن میں اسے بیان کیا گیا ہے وہ یاد نہیں رہا قربانی کا مقصد جو ہے وہ سی گوشت کھانا نہیں ہے زندگی کا ہر پہلو قربانی سے لگا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی میں کامیابی کیسے ملے گی کیا ہوگا تو قرآن نے اسے سمجھایا فرمایا اللہ لگی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ اللہ نے موت اور زندگی پیدائی اس لے کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے یہ آزمائش ہی کا نام زندگی ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام کی یہ سب یہی ایک آزمائش نہیں ہوئی ہے پیدائش خلیل اللہ سے لے کر زندگی کا ہر پہلو حضرت عبرائیم علیہ السلام کا آزمائش سے لبریز ہے قرآن کے پہلے پاریم اللہ فرماتا محبوب یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے پورا کر دکھایا جب بندہ آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو انعام سے نماز آ جاتا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا انعامتہ فرمایا ابراہیم تم نے ہر جگہ انتحان میں کامیابی لکھائی تو ہم نے تمہیں لوگوں کا پیشوہ بنایا حضرت ابراہیم کو جو لقب ملا ہے وہ ابو الانبیاء کا لقب ملا ہے تمام انبیاء جو بعد میں آئے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے مرتبہ ہے تو حضرت ابراہیم و خلیل اللہ کا مقام ہے زندگی کا ہر پہلو دیکھیں ہر چیز سے رب نے آزمایا انسان کو جتنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے کتنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے جان سے اولاد سے وطن سے مال سے اور پھر کبھی انسان ایک چیز کے لیے ایک چیز کی قربانی دیتا ہے کیا دیتا ہے کبھی مال کے لیے وطن کی قربانی دیتا ہے دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے مال کمانے کے لیے انسان باہر جاتا ہے تو وطن کی بیوی بچوں کی محبت کی یہ قربانی دینا اس نے تب جا کے مال کم آیا کبھی ایک چیز کی حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز کی وہ قربانی دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نے بتایا ہے کہ مال سے بھی محبت کریں اولاد سے بھی محبت کریں سب سے محبت کریں مگر اولاد سے زیادہ اولاد کے دینے والے خالق سے محبت کریں جان سے محبت کریں مگر جان سے زیادہ جان کے پیدا کرنے والے اس پروردگار سے محبت کریں مال سے محبت کریں مگر مال سے زیادہ اس رزاق سے بھی محبت کریں جو مال عطا فرما تھا یہ پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں ہر چیز جان کی بات آئی وقیات سنیں خالی اشارت دے رہا جان کی بات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آسمانوں سے باتے کرنے والی اس آغ میں ڈالنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مندینک منٹ ڈال کر کے جب ڈالا جانے لگا تو بارش کے بھی تو فرشتے آئے ہوا کے بھی آئے آگ گجا دیں بارش برسا دیں کہا نہیں جبریل امینہ آئے کہا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتائیں رب کی باردہ میں پیش کر دوں تو جن الفاظ میں کہا ایک شاہد نے اس کے ترجمہ نہیں کی ہے کہ جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں جاتا ہے اس کا خلید لا حاجت علک تم سے کوئی حاجت نہیں ہے میرا رب جانتا ہے جان کے قربانی پیش کی پھر وہاں سے خکم ہوا کہ اب عراق چھوڑو مصر جاؤ مصر سے پلیشٹائن گئے ہیں پلیشٹائن حضرت وہی راستہ ہی میں حضرت حاجرہ ملی اور پھر حضرت حاجرہ سے شادی ہوئی نبے سال کی عمر تک اولاد نہیں اسماعیل اسماعیل یا اللہ سن لے یا اللہ سن لے ایل عبرانی زمان میں کس کو کہتے ہیں اللہ کو اسماعیل اللہ سن لے اسماعیل بھی ہے ایل عبرانی ہے اور نبے سال کی عمر میں وَبَشَّرْنَا هُمِ غُلَامٍ حَدِيمٍ کہتے تھے رب حبل من الصالحین اے رب مجھے نیک اولاد دے ذرہب دو سے کہہ دو کونسی اولاد دے کونسی یہ اولاد بھی آزمائش بھی ہے نعمت بھی ہے ہم نے خالی نعمت سمجھ لیا ہے رب فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَبْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے جس طریقے سے ماباپ اولاد کے لیے آقای کریم نے فرمایا ہمہ جنت کو وَنَا رُخ ماباپ تمہارے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اگر فرمابرداری کی ہے ان کی خدمت کی ہے ان کے دل کو رازی کیا ہے تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے ماباپ کو ستایا ہے نارک تمہاری دوزخ کا ذریعہ ہے ایسے ہی اولاد بھی جنت کا بھی ذریعہ ہے اور جن اولاد کو اگر ہم نے صحیح سے نہیں پڑھایا ان کی تربیت نہیں کی وہ لفنگے ہوئے تو وہی اولاد ہماری دوزخ کا ذریعہ بھی ہوں گئے سورے خاپ میں آپ پڑھتے ہیں نا حضرت موسیٰ اور حضرت خیدر علیہ وسلم ایک بسی میں گئے لڑکے کھیلتے تھے تو حضرت خیدر علیہ وسلم نے کیا کیا لڑکے کی گردن مروڑی اور اسے قتل کر دیا پھر کیا کہا کہ میں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ ماں باپ تو اس کے مومن ہے اور یہ بچہ آگے چل کر کے کفر کرنے والا تھا تو کہیں اس کے ماں باپ اس کی محبت میں کافر نہ ہو جائے اس لئے میں نے اسے مار ڈالا تاکہ ماں باپ کا ایمان سلامت رہے اور رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک نیک سالے بیٹا عطا فرمائے تو پتا جلا اولاد کبھی دوزک کا بھی ذریعہ ہو سکتی ہے اس لئے اولاد کی تربیت کریں اولاد کو سب نعمت ہی نہ سمجھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی میں میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں مگن خالی تمہید باندھ رہا ہوں کہ یا بنیہ انی اراف المنام انی ازبحوکا فنظر مادا ترا سورے صافات میں تھے اس میں پار میں عبراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے زور سے کہہ دیں اے میرے پیارے بیٹے اس گفتگو کی طرف بھی دیکھیں عبراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے یا بنیہ انی اراف المنام انی ازبحوکا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں فنظر مادہ طرح تمہاری رائی کیا ہے تمہارا کہنا کیا ہے یہ پیاری گفتگو اب آج کا بیٹا اگر سنتا تو کیا کہتا اببہ میرے کو سپنے میں قتل کرنے کے سپنے دیکھتے ہو تو ظاہر میں دیکھتے ہوں گے تو کیا نہیں سوچتے ہوں گے مگر باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی ابراہیم حریرہ کہتے ہیں بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تو حضرت اسماعیل کہتا ہے یا اببہ تفعل اے اببہ جان آپ کریں یہ نہیں کہا ٹھیک ہے اببہ آپ کی مرضی کوئی باپ ایسا کرتا تو نہیں ہے کہہ سکتے تھے کہ نہیں یہ بھی نہیں کہا اچھا تو پھر آپ جو چاہے کرے میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ بھی نہیں کہا یا اببہ تفعل مات امر یہ اببہ جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے ابراہیم حریرہ کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ کو جو حکم دیا گیا کیا ہے کریں پتا چلا ہے اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں بھی جانتے تھے کہ نبی کا خواب بھی وحیِ الٰہی ہے ستہ جیدون انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے تو بچے کی تربیت میں ہمیشہ کچھ انداز بدلیں آج ہم بچے کو نماز کا کہتے ہیں کہتے ہیں نماز پر جہنم میں جائے گا تیری کب راک سے بھر جائے گی اس کے بجائے اگر بچے سے یہ کہیں بیٹا چلو میرے ساتھ نماز کے لئے تم بھی پڑھو میں بھی پڑھو دونوں جنت میں ساتھ میں جائیں گے دونوں میں فرق ہے کی نہیں ہے بولو ہاں یا نہ کہو بھئی دونوں چیز میں فرق ہے بچے کو اگر ہم پوزیٹیو انداز سے سمجھائے تو بھی بچہ سمجھے گا نیگیٹیو سے سمجھائے تو بھی سمجھے گا مگر نیگیٹیو کا جو انداز ہے وہ ٹائم پہ رہے نہیں مگر جب بچہ بڑا ہوگا تو پھر اس کے دل پر بات اثر نہیں کرے گی وہ دبے گا تب تک جو ہے بات مانے گا جب بڑا ہو جائے گا تو آج دو چوپڑی پر کر کے بھی بیٹا کہتا ہے اب آپ کو پتا نہ چلے اس لئے یا بھنے یہ ان باتوں پر بات یہ کرنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر پلیشٹائن گئے وہاں اللہ نے اتنا نوازہ اتنا نوازہ اب یہ ہو گئی جان کی قربانی پھر وطن کی قربانی پھر اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کرنے کا حکم ہوا اس پہ تیار ہو گئے بیٹے کی قربانی اب آئی مال کی باری پلیشٹائن میں لوگوں نے اتنا دیا زمین جائداد مویشی جانور پانچ ہزار بکریاں تھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس کدنی اس کی رخوالی کے لیے جو کتے تھے اس کی گلے میں جو توک تھے وہ بھی سونے کے تھے اتنا مال تھا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے رب فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے دوست بنایا ہے فرشتوں نے کہا مولا تیرا خلیل اور مال میں تو اللہ نے فرمایا فرشتوں ابراہیم مال میں ہے مال ابراہیم میں نہیں ہے ابراہیم کس میں ہے مال میں ہے مال ابراہیم میں مولا میں کسا پتا کیسے پتا چلے کہ مال ابراہیم میں نہیں ہے کہا جاؤ آزمالو مال میں رہنا برا نہیں ہے مال کا ہمارے اندر رہنا برا ہے میں بات ہاتھ بتاتا ہوں مولانوں نے فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہو ایسے جیسے پانی کشتی میں رہتی جو ہے جیسے کشتی پانی میں جو ہے رہتی ہے خود بھی تیرتی ہے اور وہ بھی تیراتی ہے ایسے نہ رہو کہ پانی کشتی میں آ جائے اگر کشتی پانی میں ہے اس طریقے سے دنیا میں رہو دنیا میں رہنا ہی تو آخرت کے پانے کا ذریعہ ہے جنب کے حاصل کرنے کا ذریعہ دنیا ہی تو ہے یہی تو عمل کرنا ہے یہی تو داب العمل ہے وہاں تو داب الجزا ہے تو کہنا یہ ہے کہ مولا extreme فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہنا برا نہیں ہے تو ایسے ہی ابراہیم مال میں ہے مال ابراہیم میں نہیں ہے مولا کیسے پتا چلے کہ جاؤ آزمال ہو انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور تراوی میں جو تصویر پڑھی جاتی ہے نا سبحان الملک القدوس سبحان زند ملک والملکوت انسان کی فطرت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا تو کہیں بھی اگر اس کا نام آ جائے اب صورت کہیں تو آدمی جس جگہ کا ہوتا ہے اس جگہ سے بھی اس کا محبت ہوتی ہے جس محلے کا ہوتا ہے اس محلے سے بھی محبت ہوتی ہے اب اگر کہیں بہار اگر کوئی صورت کا مل جائے تو آدمی فوراً جس طرح سے دوسرے جگہ کا ملا تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی جس جگہ کا ہے تو جہاں کی محبت ہے فوراً دل وہاں متوجہ ہوگا کی نہیں آدمی خود متوجہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام مال میں ہے سوچئے گا کس میں ہے مال میں ہے ہزاروں بقیوں کے بیچ میں ہے کام بھی تو ہوگا مگر ادھر رب کا نام سنا اللہ کی حمد و سنا سنی فوراً وجل میں آئے وہ کہنے لگے او میرے رب کی حمد و سنا سنانے والے ایک مرتبہ اور سنا دے آنے والے فرشتے نے کہا فری میں نہیں پتیش ٹھکا بکریہ دینی پڑے گی کہا میلے دے دی ایک مرتبہ اور سنا دے پھر سنائی پھر تر پہ کہا ایک مرتبہ اور میرے رب کا نام سنا دے کہا دی بکریہ دینی ہوگی کہا دے دی پھر تیسری مرتبہ کہا کل بکریہ اور سارا مال دینا پڑے گا کہا سم دے دیا مگر میرے رب کا نام سنا دے پھر سنایا اور پھر فرشتے کہنے لگے مولا ہم مان گئے کہ ابراہیم مال میں ہے مال ابراہیم میں نہیں ہے مال تو یہ جو آزمائش ہے اور ایک بات اور بتا دوں انسان پھری بیٹھا ہو انسان اور پھر دن کی باتیں ہو تو بات دوسری ہے دکان پہ ہو گراہیم کا ٹائم ہو اور ہم وہاں پہ حدیث سنانے آئے تو ہترہ ہو اور پڑی ہوئے جو سری خبر نہیں پونی کہ کدا سنا ہوئے نہیں کدا آنا سنا ہوئے صحیح ہے اتنے سالوں تک پڑا مگر ابھی تک پتا چلتا نہیں ہے کہ کہاں سنانا چاہیے کہاں نہیں سنانا چاہیے آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے انسان جب فری ہوتا ہے تب دن کی باتیں سنتا ہے حدیث میں بھی ہے ہر جگہ وہ نہ کہا رہا ہے مگر ادھر جو آزمائیش ہے یہ ہے اصول قاموم الگ ہے امتحان الگ ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کا امتیان ہوتا ہے جمعہ کے دین بہت سارے لوگوں کا امتیان ہوتا ہے عید کے دین بہت سارے لوگوں کا امتیان ہوتا ہے بڑی رات کے دین کیا امتیان ہوتا ہے صبح سے لے کے دوپر تک ایک بھی گھرہ کھاتا نہیں مگر جیسے ہی دکان بند کرنے کا ٹائم ہوا ادھر جمعہ کے ادھان ہوئی ادھر گران کھایا تو یہ آزمائش ہے کہ نہیں ہے کہ اب ادھر صبح سے بونی ہوئی نہیں ہے مگر ادھر جیسے ہی اعلان ہوئی اب شریعت کہتی ہے اب کاروبار حرام سمجھے اب تم کوشش کرو نماز کے لئے نماز جمعہ کے لئے اب کیا کیا جائے یہی تو آزمائش ہے نا یہی تو امتحان ہے نا آدمی جب خوشحالی میں ہو تب خیرات کرے تو کمال نہیں ہے جب تنگی میں ہو کس میں ہو جب تنگی میں ہو تب خیرات کرے ہر حال خیرات کرے اللہ تعالی نے متقیوں کے لئے جنت بنائی ہے تو کیا خدم ہے اللہ چودے پاری میں فرماتا ہے کہ ہاں وعدر للمتقین اللہ نے جنت متقیوں کے لئے بنائی ہے کون متقی ہے ہاں ہاں وہ متقی ہے جو خوب جو ہے ہوتا ہے تب بھی خج کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں تب بھی خج کرتے ہیں اور تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خج کرتے ہیں خود نہیں کھاتے ہیں اور وہ کو کھلاتے ہیں یہ آیت بھی حضرت عثمانِ گنی کے لئے آئے حضرت عثمانِ گنی اللہ تعالی نے کی زندگی بھی دیکھیں ہمیں جو اس میں سے سکھنا ہے آزمائش مال بھی بہت بڑی آزمائش کا سبب ہے اس لئے میں نے کہا کہ مال میں رہنا بنا نہیں ہے حضرت عثمانِ گنی بھی مال میں تھے عبد الرحمن بن عوب بھی مال میں تھے سیدنا بلکر صدق بھی مال میں تھے حضرت عثمان شیخ عبدالقادی جنانی وہ سے آدم دستگیر بھی مال میں تھے یہ وہ حضرات ہوئے جو مالدار ہوئے ایمانِ آزم ابو حنیفہ یہ سب مالدار ہوئے کے نہیں ہوئے مگر مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بقول مولانا روم کے یہ ایسے ہوئے کہ خود بھی تیرے اوروں کو بھی تیرایا ہے عثمانِ گنی بیٹھا ہوئے تھے اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب گئے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بچی کی شادی کرنی ہے خرچہ چاہیے اب حضور کے پاس بظاہر اس وقت کچھ نہیں تھا سرکار کے پاس ہوتا تو دے دیتے ورنہ حضور اپنے کسی نہ کسی صحابی کسے منتخب کر دیتے کہ جاؤ ان سے جا کر کے لے لو کبھی حضور کی یہاں سے کوئی کھالی گیا نہیں ہے حضرت عجابیر کہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کسی صاحب نے کچھ مانگا ہو حضور نے فرمایا وہ نہیں ہے ایسا ہوا نہیں ہے وہاں کیا جود و کرم شہ وطح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگواتا تیرا بظاہر حضور کے پاس نہیں تھا حضور نے کہا جاؤ عثمان گنی کے پاس وہ تمہیں بچی کی شادی کا خرچہ دیں گے وہ صاحب گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عثمان گنی اپنے ایک غلام کو ڈاٹ رہے تھے تو نے دال میں نمک زیادہ کر دیا اگر کم ہوتا تو دوسرے ٹائم کام نہ آتا یہ سوچنے لگے یا اللہ یہاں نمک کی گنکری کا حصہ ہوتا ہے تو شادی کا خرچہ کھاں سے بھی دیں گا مابس سے لے گئے پھر حضور کی بارگاہ میں گئے فرمایا گئی نہیں حضور میں گیا تھا امت نہیں ہوئی کہا جاؤ فیدھا پھر آئے پھر حضرت عثمان گنی دوسرے غلام کو ڈاٹ رہے تھے تم نے یہ چراغ میں بٹی جو ہے وہ موٹی کر دی جس سے تیل زیادہ یہ ہوا اگر یہ پتلی ہوتی تو تیل کم جلتا دوسرے ٹائم کام آتا پھر سوچ رہے ہیں یا اللہ یہاں اتنی باتوں کا حساب ہوتا ہے تو بچے کی شادی کا خرچہ کھاں سے ملے گا پھر واپس گئے اب غیلدان ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم جاتے نہیں کہا یا رسولہ جاتا تو ہوں مگر حیمت نہیں ہوتی کہا جاؤ اب بیٹھیں ملیں گے حضور سے کہتا اب جب گئے تو حضرت عثمان گنی بیٹھیں ملے وہ کھڑے ہوئے کہا تم دو مرتبہ آئے تم نے کچھ کہا نہیں کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے بچے کی شادی کا خرچے کا معاملہ ہے حضور کا نام سننا تھا حضرت عثمان گنی کھڑے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا وہ خزانے کی طرف لے گئے فرمایا جتنا چاہو لے لو جتنا چاہو لے لو جو چاہیے مال چاہیے کپڑا چاہیے جو چاہیے جو چاہو لے لو اب وہ سوچ رہے ہیں تو حضرت عثمان گنی فراست ایمانی سے سمجھ گئے فرمایا تجھے وہ نمک کی کنکری پہ ڈاٹنا یاد آ رہا ہے تو وہ کہنے کہا ہاں کہا تمہیں وہ بطی پر ڈاٹنا یاد آ رہا ہے کہا ہاں کہا سنو بات اصل یہ ہے کہ میں اور میرا مال میری جان میرا مال اس کے مالک ہیں محمد رسول اللہ میں اپنے لیے اتنا ہی اس کے مال جائز سمجھ سا ہوں جتنے کی ضرورت ہے اور تمہیں تو مالک نے بھیجا ہے لہذا جتنا چاہو لے لو اس لئے کے حضور ہی ان تمام مال کے مالک ہیں ایمان کی مٹھاس اور حلامت بھی اسی وقت ملتی ہے کہ جب بندہ اپنے جان اور مال کا مالک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اگر جان اور مال کا مالک نہیں مانتا تو پھر اسے ایمان کی مٹھاس نہیں ملتی حضرت عثمان یہ پوری زندگی میں دیکھیں میں نے کہا کہ رب نے فرمایا جب تنگی ہو تب بھی خرچ کریں حضرت عبدالرحمن خباب وضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور حدیث ہے مگر دیکھیں کہ جس وقت حضور جو ہے مال کے لئے اُبھار رہے تھے وہ وقت کیسا تھا حالات لوگوں کے کیسے تھے جیسے ابھی یہ مہاماری کرونا کی تو ویسے خرچ کرنا خیرات کرنا اور ہے مگر دکان بند ہو تین تین چار چار مہینے سے اور پھر خیرات کرے تو کہتے ہیں وَهُوَا يَحُدُّ عَلَى الْجَيْشِنْ عُسْرَا میں حضور کی بارگاہ میں آیا عبدالرحمن بن خباب کہتے ہیں تو حضور صحابہ اکرام کو اُبھار رہے تھے جوش دلا رہے تھے خیرات کرنے پر کون سے لشکر پر جو تنگی کا لشکر تھا غزوِ طبق کے لئے جانا تھا تنگ دستی تھی لوگوں کی ویسے فصلے تیار تھیں ایک طرف یہ سارا ماحول اور دوسری طرف تنگی کا عالم کسی کے پاس کچھ نہیں تھا ایسے میں حضور اُبھار رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کون ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے کون ہے جو مجاہدین کے لئے گھوڑے کا انتظام کرے کون ہے جو مجاہدین کے لئے ساندر سامان کا انتظام کرے کہتے ہیں فَقَامَوْ عُسْمَانُ عَفَّان حضرت عثمانِ گنی کھڑے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں حضرت عثمانِ گنی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ میاتو بعیرین مَا اَحْلَاسِهَا وَاقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ سو اُٹ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں پورے ساندر سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں ثُمَّ حَدَّ عَلَى الْجَعِش حضور پھر اُبھارنے لگے پھر فرمانے لگے کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے فَقَامَ عَثمانُ عَفَّان پھر دوسری مطبع حضرت عثمانِ گنی کھڑے ہوئے سخاوت کے دھنی کہنے لگے عَلَيَّ مِعَتَابَعِرِين بِحَلَاسِهَا وَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِدَا یا رسول اللہ دو سو اُٹ اپنے اوپر لے رہا ہوں میں دو سو اُٹ اللہ کی راہ میں ساتھ عثمان کے ساتھ بھرے ہوئے خج کر رہا ہوں سُمَّ حَدَّا عَلْجَرِش پھر ٹیسری مطبع حضو نے اُبھارا کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے فَقَامَ عَثمانُ عَفَّان پھر حضرت عثمان نے گنی کھڑے ہوئے پھر کہنے لگے عَلَيَّ سَرَاكُمْ مِعَتِ بَائِنِ یا رسول اللہ تین سو مُٹ اللہ کی رحمہ ساز و سامان کے ساتھ دے رہا ہوں کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن حضور مِمبر سے اتر رہے تھے چہرہ مسکرہ رہا تھا اور حضرت فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کی پساچ نہیں اس کی پکڑ نہیں اس کی دو تین تشریح کی ہے شارین حدیث نے آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو کچھ محمدی سینے کا نہیں اس کا مطلب یہ کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کی پکڑ اور یاد اگر ایسا اپنے کو مل جاتا تو رہا توجہ دیں کون کہہ رہے ہیں جن کا فرمان شریعت ہے جو فرماد حلال تو حلال جو فرماد حرام تو حرام جو فرماد فرض تو فرض جو فرماد واجب تو واجب وہ فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان اگر جو ہے کچھ بھی عمل کرے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے مگر پھر بھی حضرت عثمان گلی جنہیں یہ سند مل گئی کہ ہاں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے مگر خدا کا خوف اتنا ہے کہ مشخص شریف کی حدیث ہے حضرت عثمان گلی جب بھی جنت البقی میں جاتے تھے کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داری آنسوں سے بگ جاتی تھی فقیل لہو تذکر الجنت والنار فلا تب کی وطب کی منہذا کہا جاتا کہ اے امیر المومنین اے عثمان گلی آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں دوسر کا ذکر کرتے ہیں نہیں اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر کے روتے ہیں تو حضرت عثمان گلی نے کہا کہا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلِ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ جَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَوْ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُو مِنْهُ فَمَا بَعْدَوْ أَشَدُ مِنْهُ حضرت عثمان گلی کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے باقی منزلیں بھی اس کے لئے دشواب ہو جائیں گی سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق عاظم حضرت عثمان گلی مولا کائنات یہ سب وہ حضرات ہیں جنہیں بار بار جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں بولو مل چکی ہیں کی نہیں ایسے جنت کی یہ بشارت والے ہیں جو ان سے محبت کرے یہ حال حضرت فرماتے ہیں جناب بنے گی محبان چار یار کی قبل جو اپنے سینے میں چار بار لے کے چلے جنت میں وہ مقام ہے حضرت عثمان گلی کا کہ حضرت عم قرصم رضی اللہ تعالیٰ نہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامدہ دیں اللہ اکبر یہ بھی میں بتاؤں کہ ایک نہیں حضور کی دو دو سامدہ دیاں حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ شرف سب حضرت عثمان گلی تو ملا ہے کسی بھی جو ہے آدمی کے تحت ایک نبی کی دو دو بیٹیاں نکاح میں نہیں آئی ہیں جب حضرت عثمان گلی ہے کہ حضور کی سب نبی کی نہیں امام الانبیاء کی ایک نہیں دو دو بیٹیاں اللہ اکبر اور پھر حضرت عم قرصم کا بھی جب وصال ہوا بات میں بات یاد ہے ہی تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں عم قرصم کا بھی جب وصال ہوا تو کہتے ہیں کہ لمہ ماں تک بنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تحت عثمان جب حضرت عثمان نے کہا نہیں کہ حضور کی جو سامزادی تھی ام نے قرصم جب ان کا وصال ہوا تو قبر پر کھڑے ہو کر اقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا حضور کی جو لے عثمان مگر اللہ کے حکم سے کیا ہے وحی علیہ سے کیا ہے اللہ اکبر اس لئے بھی میں نے سنا دیا کہ آج کے شیعہ کہتے ہیں کہ حضور کی حضرت پاتمہ کسی وقت کوئی بے فیج نہیں ہے سمجھ رہے ہیں احادیث اٹھا کر کے دیکھیں تو حضرت ام قرصم حضرت رقیہ یہ دو دو صحفزادیاں حضور کی آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحفزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی آلہ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبالک تم کو زنورین جوڑا اور کا اللہ اکبر تو حضرت ام قرصم ایک دن آقے کریم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ زوج و فاطمہ دیکھو یہاں مسئلہ دوسرا ہے بہن بہن ہو بھائی بھائی ہوں تو پھر وہ ان کی عشتے ان کی مزاج جو ہیں وہ الگ ہوتے اس کے حساب سے اسے دیکھیں حضرت ام قرصم آقے کریم سے کہتی ہیں یا رسول اللہ زوج و فاطمہ خیر من زوجی کیا فاطمہ کا شوہر میرے شوہر سے بہتر ہیں افضل ہیں اللہ اکبر فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریم حضور تھوڑی دل خاموشا ہے وہ فرمایا زوج کا یا ام قرصم یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ اے ام قرصم تمہارا شوہر اللہ رسول سے محبت کرتا ہے و اللہ رسول بھی تمہارے شوہر سے محبت کرتے ہیں حفظ فرمایا و عزیدو کہ اے ام قرصم ایک مقام اور زیادہ کر رہا ہوں میں تمہارے لئے عثمان گری کا وہ یہ ہے کہ اللہ قد دخلتی جنہ فطرآ منزلتا لن ترے من اصحاب یعلو فی منزلتہی اے ام قرصم اگر تم جنت میں داخل ہوگی تو اس وقت تو عثمان گری کا جو مقام دیکھو گی میرے صحابہ میں کسی کو اتنا بلند مقام نہیں ملے گا جو جنت میں اللہ تعالی عثمان گری کو عطا فرما لے گا اللہ اکبر یہ چیزیں ہیں ایک طرف یہ دیکھیں اور ایک طرف ساتھ میں خوف خدا بھی دیکھیں دونوں چیزیں ہونی چاہیے تب ایمان مکمل ہوتا ہے ال ایمانو بین الخوف والرجع ایمان امید اور خوف دونوں ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت عثمان گری عزی اللہ تعالی کے لئے حضور نے ایسے ایسے دعائیں دی ہیں اور ایسے ایسے بشارتیں عطا فرمائی ہے سبحان اللہ حضرت ابو مسعود انصاری عزی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کُنَّا مَعَن نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي غَزَاتِن اَسَابَن نَاسَ جَهُدُن ہم حضور کے ساتھ ایک گزوے میں تھے ایک جنگ میں تھے اور لوگوں میں تنگی کا محور ایسا ہوا کہ بھوک سے نڈال ہونے لگے بھوک کی مصیبت آگئی پورے لشکر میں کچھ نہیں تھا خانے پینے کے لئے کہتے ہیں یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں کے چہرے پر گمگینی کے آثار تھے نشان تھے مسلمان بلکل کمزور نظر آ رہے تھے ان کے چہرے اتر گئے تھے اور منافقوں کو دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی پریشانی کی وجہ سے وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اللہ اکبر پتہ یہ چلا کہ جہاں مسلمانوں کو فائدہ ہو وہاں منافقوں کو کبھی اچھا لگے گا نہیں کہتے ہیں حتی رائع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزار دی ادھر عاشق پریشان ہو ادھر نبی کو خبر نہ ہو وہ لوگ ہو سکتا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیرے بشر کو خبر نہ ہو حتی رائع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جارک حتی یاتکم اللہ فی رزق وہ نے فرمایا قسم خدا کی سورج گروہ نہیں ہوگا آج کا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی آتا فرمائے گا ہیں کہاں سب لوگ سفر میں ہیں کہاں راستے میں ہیں کہاں جنگل میں حضور نے فرمایا آج کا سورج گروہ نہیں ہوگا اس سے پہلے تمہارے پاس روزی کا انتظام ہو جائے گا اے میرے صحابہ گھبراؤ نہیں ادھر فعلی ما عثمان ان اللہ و رسولہ وسیع صدقان ادھر حضرت عثمان گنی نے حضور کا یہ فرمان سنا کہ انقریب اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہیں روزی ملنے والی ہے تو فشترہ عثمان اربعہ عشرا رحالتن معا تعامن حضرت عثمان گنی نے چودہ اوٹ سازو سامان کے ساتھ پورے گلے اور اناج کے ساتھ خریدا اور پھر کیا کیا فوجہ من حابی تسہتن الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نو اوٹ پورے سازو سامان کے ساتھ جس میں اناج گلہ سب کچھ تھا حضور کی طرف بیجا فران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال نا حضور حضور نے جب دیکھا کہ نو اوٹ آ رہے ہیں سازو سامان کے ساتھ تو حضور نے فرمایا اور یہ کیا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے لوگوں نے کہا اہدہ عثمان علیہ کا یا حضرت عثمان نے آپ کو حدیہ بھیجا ہے آپ کی طرف تو حفا بھیجا ہے کہتے ہیں اب دیکھا کہ فعورفا فعورفا فرحو فی وجوئی المسلمین والکعبدو فی وجوئی المنافقین راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے اور منافقوں کے چہرے اب اترنے لگے فرآیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد رفا یدائی حتی رویہ بیاد و ابتائی میں نے دیکھا کہ حضور کی ہاتھ بلند ہو لے اور دعا کرنے لگے حضور کس کے لئے وَهُوَ يَدْرُولِ عثمان حضرت عثمان نے گنی کیلئے حضور دعا کر رہا ہے کہتے ہیں مَا سَمْئِتُو دعا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ بِمِسْلِهِ میں نے حضور کو اس طریقے سے نہ پہلے کبھی دعا کرتے بھی سنا تھا نہ کبھی بعد میں ایسی دعا کرتے بھی سنا تھا حضور کہہ رہے تھے اللہم آتی لی عثمان اللہم فان لی عثمان اللہ عثمان کو یہ عطا فرما اللہ عثمان کے لئے یہ کر دے اللہ عثمان کے لئے یہ کر دے اللہ اکمہ صحابہ کہتے حضور دعا فرماتے جا رہے تھے اور ہم عثمان پر رشت کرتے جا رہے تھے یہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی وہ شان ہے اتنا سب اللہ نے دیا مال دیا سب کچھ دیا اور خوب اسلام کے لئے قربانیاں پیش کی اور پھر بھی آزمائش تو ہے نا کیا ہے آزمائش کیسی آئی ہے حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں ایک دن کنتمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حائیتی من حیطان مدینہ ایک مطمئن مدینہ شریف کے ایک باگمے میں حضور کے ساتھ تھا کہتے ایک آدمی نے دروازہ کھٹ کٹ آیا حضور نے فرمائے افتح لہو بشیرو بالجنہ آنے کے والے کے لئے دروازہ خود جنہ کی خوش خبری دے دو فہیدہ ہوا ابو بکری میں نے کھولا تو حضرت ابو بکر تھے فبشر تو بھی ما قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور نے جو بشارت دی تھی میں نے کہا کہ حضور نے تبہ جنہ کی بشارت دی ہے کہتے ہیں فحمد اللہ انہوں نے الحمدلہ کہاں بیٹھ گئے فسترتہ رجول اس کے بعد پھر ایک آدمی نے دروازہ کھٹ کٹ آیا حضور نے فرمائے افتح لہو بشیرو بالجنہ آنے والے کے لئے دروازہ کھول دو جنہ کی بشارت دو افاق تحت لہو میں نے دروازہ کھولا فیدہ و عمر حضرت عمر تھے میں نے انہیں بھی جنہ کی بشارت دی فحمد اللہ وہ بھی جو ہے اللہ کی حمد و سنہ کر کے بیٹھ گئے پھر ایک آدمی نے دروازہ کھٹ کٹ آیا اب حضور نے جو فرمایا وہ بور سے سنیے گا پہلے دونوں کے بارے میں کیا فرمایا افتح لہو و بشیرو بالجنہ دروازہ کھول دو جنہ کی بشارت دو اب ادھر جب تیسرے آئے حضور نے اتنا نہیں فرمایا افتح لہو بشیرو بالجنہ نہیں فرمایا افتح لہو بشیرو بالجنہ فرمایا ہاں آنے والے کے لئے دروازہ کھول دو جنت کی بشارت دو اس مصیبت پر جو انہیں پہنچنے والی ہے اس آزمائس پر جو انہیں پہنچنے والی ہے کہتے ہیں فیضہ ہو عثمان میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمانی گری تھے کون تھے حضرت عثمانی گری تھے فبشرتو بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ بشارت دی اور ساتھ میں یہ بات بھی بتائی اعلیٰ بلوہ کسی بہو تو انہوں نے کہا فحمد اللہ واللہ المستعان انہوں نے الحمدللہ کہا وہ کہا جب مصیبت آئے گی آزمائش کا دور آئے گا تو اللہ مدد کروائے گا ایک منٹ کے لئے سوچو موقع کیسا ہے موقع کیسا ہے ادھر جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ مصیبت کی بھی خبر ہے اور ادھر حضور بھی موجود ہیں تو حضرت عثمانی گری جا کے نہیں کہا یا رسول اللہ اس نے ایسا بھی کہا ہے تو آپ دعا کر دو نہیں نہیں سمجھے ہو سکتا تھا نا حضرت عثمانی گری نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آنے والی مصیبت آئے نہیں میں نے کہا کہا زندگی کا ہر شجر فردار قربانی سے ہے قربانی دینے پڑتی ہے یہ قربانی دی ہے ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے تب جا کر کہ یہ سناب ہم تک پہنچا ہے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں تو حضرت عثمانی گری نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا اللہ المستعان اللہ مددگار ہے اور پھر ایک بات اور بتاؤں مسئبت کا بھائی حضرت عثمانی گری کو شہادت کے ٹائم نہ خلافت کے وقت بارہ سال آپ کی خلافت کا زمانہ رہا اخیر میں عبداللہ بن سبا یہودیوں کچھ شریروں کی شرارت سے سارا ماحول بگڑا اور حضرت عثمانی گری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھیل لیا بڑا لمبا واقعہ ہے میں سیب اشارہ کرتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کمزور ہو اور بدلہ نہ لے کمزور ہو بدلہ نہ لے اور ایک ایک پوری پورے کے پورا لشکر موجود ہو پوری فوج موجود ہو اور پھر بھی مسلمان کا خون بہنے نہ دے ساری پریشانیاں اپنے اوپر لے لے تو یہ بہت بڑی آزمائش میں کامیابی ہے کے لیے جو صبر کریں اللہ اکبر تو حضرت عثمانی گری عزی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھیرہ جانتے ہو چالیس دن تک پانی بند کیا تھا اس حضرت عثمانی گری پر جنہوں نے مدینہ میں اپنے پیسے سے گھوان خرید کر کے دیا مسید نبی شریف میں جانا بھی بند کر دیا کھانا پانی سب بند حضرت امام حسن امام حسین کو حضرت مولائی کائنات نے ان کے پہرہ دینے کے لیے رکھا اور اس وقت بھی حضرت عثمانی گری دیس دن شہید ہوئے نہ اس دن ان کے غلام کا کہنا ہے کہ انہا عثمان آتکا اشریل مملکا اس دن بھی صبح دیس دن ان کی شہادت ہوئی ہے انہوں نے بیس غلام اللہ کی رحمہ آزاد کی رہے کتنے غلام پھر حضرت عثمانی گری نے وہ پاجامہ مگایا اور پہنا کہ جو اس سے پہلے انہوں نے نہ زمان جاہریت میں کبھی پہنا تھا اور نہ اسلام لانے کے بعد پہنا تھا وہ پہلی مطبع و پاجامہ پہنا اور اس کے بعد حضرت عثمانی گری نے کہا میں نے گدشتہ رات حضرت کو بھی خام میں دیکھا ہے ساتھ میں ابو بکر کو بھی دیکھا ہے ساتھ میں حضرت عمر کو بھی دیکھا ہے اور ان روہ نے مجھ سے کہا فَقَالُ لِي اِسْمِن فَإِنَّكَ عِنْدَنَا تُفْتِرْ قَابِلَتَ عثمان صبر کرو ان قریب آج کی افتاہی تمہیں ہمارے ساتھ جنت میں کرنی ہے کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے فَدَعَابِ مَسْحَبْ قرآن شریف مگایا اور قرآن شریف ان کے سامنے تھا فَقُتِلَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَئِ اور جب ان کی شہادت ہوئی تب وہ جو ہے قرآن کی سور بکرہ کی آیت پر رہتے فَسَيَقْفِكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِهِ اللہ اکبر تو حضرت عیشہ صدیقہ کہتی ہیں میں آخری بات بہت بڑھتی جا رہی ہے سیدنا مولانا محمد معدن جوری وَالْكَرَبْ مُحَدِ وَالْصَحَابِ 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 ایک کے بعد ایک حدیثیں یاد آتی گئی اور میں آپ کو سنا آتا کہہ رہا اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں ایک اجازت و تاخری حدیث سنا دوں جو سے کہہ رہا بھوک لگی ہے تو بند کر دیں مگر زیادہ لمبا نہیں کھیچوں گا میری نظر گھڑی پہ پڑ گئی حضرت امور محمد صدیقہ کہ حضور نے ایک دن مجھ سے کہا اُدْعُ لِي بَعْدَ اَصْحَابِ میرے کسی صحابی کو بلاؤ قلتو ابو بکر میں نے کہا ابو بکر کو بلاؤں کا نہیں کہا عمر کو بلاؤں کا نہیں ابن عمی کا علی آپ کے تدادات علی کو بلاؤں کا نہیں قلتو عثمان عثمان کو بلاؤں کا ہاں کہ حضرت پجاؤ عثمان حضرت امور محمد عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضرت عثمان آئے حضور نے فرمایا عائشہ صائد میں ہو جاؤ تھوڑی دور چلی جاؤ حضرت عائشہ صائد میں ہو گئی حضرت عثمان گنی کے کان میں حضرت کچھ خرماتے رہے سرگوشیاں کرتے رہے اور حضرت عثمان گنی کا چہرے کا رنگ بدلتا رہا کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دین آیا جس دن حضرت عثمان گنی کو قید کر لیا گیا ان کے گھر میں نظر بند کر لیا گیا چالیس دن تک آپ قید میں رہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے اولا ہم نے جا کر کے کہا یا میر مومین اللہ تو قاتل یا میر مومین کیا ان سے جنگ نہیں کریں گے کیا ان سے جنگ نہیں کریں گے ارے آپ اجازت دے ابھی یہ سب ختم ہو جائیں گے تو حضرت عثمان گنی نے کہا کہا اِنَّا رَسُلُّا صلی اللہ علیہ وسلم اَحِدَا اِلَيَّا اَحَدًا وَأَنَا صَابِرُ نَفْسِ عَلَيْهِ مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ لیا ہے میں صبر کروں گا مگر مسلمانوں کے خون کو نہیں بہر دو گا یہ جو آزمائش ہے وہ یاد رکھیں آزمائش یہ ہر وقت ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مندہ اپنے نفس کے لیے پسند نہیں کرتا مگر اگر کسی غریب کا کام ہو تو یہ بھی تو قربانی ہے نا حضرت سے کہہ دو آدمی کہیں گے میں نے کبھی کسی دیکھئے حضور اشرف الفقہ مفتی بوجی بشرف صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں آتا فرمائی تھی مگر آپ نے حضرت تو چندہ کرتے تھے مگر کبھی سوچا کہ اپنے لیے مانا تھا یہ حضرت چندہ ہی کرتے تھے جس سے حضرت نے صورت کی صورت وہ حسین صورت بنایا یہ انوار رضا یہ قوم کی جو فکر تھی بولو فکر تھی کی نہیں آدمی اپنے نفس کے لیے حضرت سیدنا شاہن رسول احمدی آلہ حضرت کی پیر و مرشی تھے پڑھنے کے زمانے میں طالب علمی کے زمانے میں لخنوں پڑھتے تھے اور جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں ایک بڑیاں کا مکان آتا تھا وہیں پہ جو ہے وہاں کے اس بادشاہ کی محل سرا وہ بن رہا تھا آغا غان کی ڈیوڑی تھی وہ سب وہیں پر تھا تو حضرت ایک بڑیاں کے مکان کے پاس بیٹھتے تھے تھوڑا سانس لیتے تھے اور پھر آگے جلتے تھے وہ بڑیاں بھی ایک سید زیادہ سمجھ کر کے آپ کو کبھی پانی پلاتی تھی کبھی چائی پلاتی تھی ایک دن حضرت سیدنا شاہد رسول احمدی خاتم اللہ قابیل جب وہاں بیٹھے تو بڑیاں کہنے لگی سامزادے اب یہاں کہاں بیٹھ ہو گئے اب تو دو چار دن رہ گئے ہیں کہاں اممہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے کہاں یہ اس کا محل سرا بنے جا رہا ہے اور اس میں میرا یہ جھوپنا بھی آ جائے گا اور میرے بھی مجھے بھی آرڈر دے دیا گیا ہے کہ یہ جھوپنا بھی گرا دیا جائے گا اور محل میں شامل کر لیا جائے گا پتہ نہیں مجھے کونسی جگہ دیتے ہیں تو آپ نے کہاں اممہ خوشی سے جھوپنا دے رہی ہو یا زبردستی کہاں بیٹا اپنے باپ دادا کی پیڑی کوئی خوشی سے تھوڑی دیتا ہے باپ دادا کی جگہ کوئی خوشی سے تھوڑی دیتا ہے تو آپ نے سر جھکایا کہاں ماں میں تو جو ہے ایک طالب علم ہوں پردیسی ہوں کبھی بھی میں کسی باکشاں کے پاس نہیں گیا کسی بڑوں بڑوں کے پاس نہیں گیا اپنے لیے مگر تیرے لیے میں ضرور کوشش کروں گا لا اندر سے ایک کاغذ اور کلم لا کاغذ اور کلم لائی آپ نے وہ لکھا کہاں میں نے اپنے لیے کبھی نہیں مانگا مگر جو لکھناو کا دارو کا تھا اسے لکھا کہاں اگر کہاں وہ میرے جو ہے اچھے میاں کا ماننے والا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے لکھ دینے سے تیرا جھوپنا اگر بچ جا ہے ضرور سے کہہ دو ایک طرف ایک فقیر ایک گریب بڑھیا کے لیے نفس کی یہ قرمانی دے رہے ہیں اللہ نے مقام کتنا آتا فرمایا تھا باطنی مقام کتنا تھا حضرت سیدنا ساری رسول احمدی کا اللہ اکبر ایک مطبع حضرت مولانا اسماعیل محاجد رحمت اللہ تعالی کے پاس جا کر کہاں کہ حضرت آیا ہوں تو آپ مجھے بیعت کر لیں آپ مجھے مرید کر لیں فرمایا تو شاہدی رسول مارے روی سے جو ہے کیوں مرید نہیں ہو جاتا وہ ابھی تو یہاں مدینے میں میرے ساتھ میں تھے ابھی روزانہ تو آتے ہیں یہاں پہ تو ان کے ان سے جو ہے بیعت ہو جاتا مارے رکاہ انہیں مجھ سے مرید ہو رہا ہے دو سے کہہ دو وہ ابھی تو یہاں تھے وہ تو آئیج نہیں ہیں کبھی ظاہری اعتباس سے مکہ مدینے گئے جو نہیں ہیں پھر جب مارے را شریف یہ پہنچے حاجی رضا خان حضرت کے پاس گئے کہاں حضور عام مدین مولانا اسماعیل مہاجر کے پاس گئے ہوئے تھے اور میں آپ کے بات پہنچا کہاں انہیں شبا ہوا ہوگا میں تو یہاں مارے را سے بار ہی نہیں نکلا زور سے کہہ دو بات کو سمجھ میں آئی ہو تو کہہ دو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہاں میں تو بات ہی نہیں نکلا بتا چلا کہ مارے را میں بھی ہے اور مدینے میں بھی ہے مارے را میں غضور کر رہے تھے ایک دن اور بدائیوں کے ایک مرید حضرت کو پانی ڈال رہے تھے وہ دل میں وسوسہ آیا غضور کو میرا حالی اتنی جلدی کیسے ہو گئی آئے میں گئے جرہ دو سے کہہ دو حضرت خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلرا کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤ بدلی کے نور کے تڑکی آلیتیں حضرت کی میراج کا سفر اور اس کی مسافت دیکھیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتے چوتے سے پانچوے ہے کے نہیں ہے مگر اس کے باوجود حضرت جب تشریف لائے میراج سے واپس تو حضرت عمیحانی کے گھر جو کنڈی لگائی تھی وہ کنڈی بھی ہز رہی تھی جو وضو کر کے گئے تھے وہ پانی بھی ابھی بے رہا تھا کہا یہ تنا سب کیسے جلدی سفر ہو گیا وہ وضو کراتے کراتے سوچ رہے ہیں حضرت نے فرمایا بھائی ٹوال لے آؤ اندر گئے کمرے میں ٹوال لینے کے لیے تو کھڑکی سے ایسے جہاں کا تو کیاں دیکھا کہ اندر اچھا بگیچہ ہے وہ چلے گئے بگیچے میں بگیچے میں سے پہنچے شہر میں شہر میں وہاں گئے تو انہیں بہت مزا آیا وہاں پہ انہوں نے شادی بھی کی کاروبار بھی کیا بچے بھی ہوئے بیس سال ہو گئے زور سے بولو اسے کہتے ہیں پریکٹیکل سمجھانا بیس سال ہو گئے اپنی مسئلس ہے بچے بھی ہو گئے کاروبار بھی کی گئے کیا ہے سب کچھ کیا ہے وہ اچانک حضرت کیا ہوا لائے بھائی ٹوال تو لاؤ اب جب آئے تو دیکھیں کہ حضرت بات سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ پریکٹیکل کہ وہاں بیس سانگ رہے بچے بھی ہوئے پھر بھی یہاں وضو کا پانی بہ رہا ہے تو جب یہ آل رسول کے کرامت کا یہ عالم ہے کہ بیس سال کے بعد بھی آئے ہو تو وضو کا پانی بہ رہا ہے تو نبی جو کہے زاگور سے ابھی کتنے بجے ہیں کتنے بجے ہیں دس بیس ہوئی ہے نا ہوئی نا دس بیس اب اس میں سے میں سیل نکال لوں گھڑی میں سے ایک کلہ کے بعد ڈالوں تو کتنے بجیں گے ایسا کرنا نہیں ہے خالی بات سمجھا رہا ہوں دس بیس ہے جو اس گھڑی میں سے سیل نکال لوں تو پانچ آزار والی گھڑی میں سے سیل نکال لوں تو ٹھیک ہے نا پتا چلا کہ گھڑی سستی ہو یا مہینگی اس میں جان کون ہے زو سے بولو سیل ہے سیل ہے تو گھڑی کا نظام چل رہا ہے سیل کو نکال لیا پھر اس کے بعد گھنٹے کے بعد ڈالے تو نظام چلے گا کے نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ایسے ہی پورے جہان اور دنیا کی جان حضور ہے جب میراجی رات اللہ نے جہان سے جان کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو سورج کا بھی نظام رک گیا ہے چاند کا بھی نظام رک گیا ہے پانی بھی بہنے سے رک گیا ہے کنڈی بھی ہنے سے رک گئی ہے اور جب جان جہان میں واپس آئی ہے تو دنیا کا نظام چلنے لگا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو سیدنا شاہد رسول احمد رضی اللہ تعالیٰ مقام مگر اس کے باو جو کہتے ہیں میں نے اپنے لئے کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیا ہے اے بڑیہ میں تیرے لئے لکھتا ہوں اور جب کتوال کو لکھا کہ ایک بڑیہ کا یہ جو ہے جھوپڑا محل میں آ رہا ہے مگر اس بڑیہ کا دل دکھے گا سوراں کتوال دوڑتا دوڑتا آیا کہا حضور میری اتنی پہنچ دو نہیں ہے مگر آپ کے لئے کوشش کروں گا وہ کوشش کی اور اس بڑیہ کا جھوپڑا بچ گیا آج بھی وہ محل جو بنا ہے وہ ٹیڑا بنا ہے اس میں جگہ رہ گئی ہے اور آج بھی وہ کنا آل رسول کے کونے سے مشہور ہے یہ شان ہے تو کہیے رہا تھا کہ اپنے لئے انہوں نے نہیں قوم کے لئے گریب کے لئے قربانی دی حضور اشتر الفقہ دیکھئے قربانی جو ہے ہر چیز کی ہوتی ہے پیسے کی بھی قربانی قائم کی بھی قربانی وقت کی بھی قربانی ذرا کبھی آنکھ بن کر کے حضور اشتر الفقہ کی قربانی کو سوچئے گا اور پچانس سال پہلے صورت کے حالات معلوم کیجئے گا گجرات میں آج بھی ہم لوگ یارت کر رہے تھے کہ حضور اشتر الفقہ کا جانا اہل سنت کے لئے اتنا بڑا مقصان ہے کہ جس کی بھرپائی مشکل ہے چھوٹے چھوٹے دیہات میں حضرت تشریف لے جاتے تھے بولو لے جاتے تھے کہ نہیں چھوٹے چھوٹے دیہات میں اور ایک چیز یہ دیکھی تھی کہ ہمیشہ وقت کے پابند حضرت کچھ بھی ہو کتنا بڑا سفر کر کے آئے ہو ایک مطمئن نورتنپور میں دستابندی کا جلسہ تھا مگر میں نے ختم بخاری جمعہ میں رکھتی جمعہ کی نماز میں میں نے کہلو زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا ہے تو حضرت آئے حاولہ والی سے تو میں نے سوچا کہ ابھی آئیں گے جمعہ ہے نہائیں گے اور پھر مسجد میں آئیں گے تب تک میں بھی تھوڑا نہا کے مہنچ جاتا ہوں اب ٹائم ابھی باقی تھا پرگرام میں نے رکھا تھا حضرت اتنا لمحہ سفر کر کے آئے مگر جب مسجد گیا تو میں پرسینے سے شرابر ہو گیا مارے شرب کے پانی پانی ہو گیا کہ حضرت شکر فقام مجھ سے بھی دس منت پہلے پہنچ گئے لینے آئیں اور پھر بلانے آئیں میں نے کبھی حضرت کو نہیں دیکھا آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی کہ بھئی فنا بلانے آیا ہے یہ آیا نہیں وقت پہ دیکھ ساتھ سے بھی آ جاتے تھے ادھر ٹائم ہوا ہے اور یہ سفر کبھی سفر کر کے دیکھیں تو صحیح آج گجرات میں ہیں کل آنجرہ میں ہیں پرسوں ادھر ہیں کبھی کبھی میری بی 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 بچوں سے کہتی تیرا باپ گھومتا ہے تیرا باپ گھومتا ہے ابھی پچھلے ایک مہینے میں لے گیا اور تین دین میں اس کو خوب گھوم آیا تو کہنے لگے نہیں نہیں تیرا باپ بہت محنت کرتا ہے نہیں سمجھا آجے میں تاب بھی تھے آجے میں تاب بھی تھے کتنی تکلی ہوئی سمجھ رہے ہیں تو کہنا یہ ہے کہ قربان ہی دیکھیں اور یہ سب کچھ حقیقت میں فیض تھا سرکار حضور مفتی آدمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا حضور اچھا پر فقہ فرماتے ہیں کہ یارہ پارہ سال کی عمر تھی حضور صدو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کا وصال ہوا ممبئی میں حضور مفتی آدمی ہی نے حضور صدو شریعہ نائنٹی فورٹی ایٹ یعنی انگری سو انتالیس میں حج کے لئے جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے حج کے لئے حضور صدو شریعہ جس دن چلے گھوشی سے وہ دن تھوڑا سا بخار تھا ممبئی پہنچے زیادہ بخار ہوا نمونیا ہو گیا اور جس دن حضور مفتی آدمی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس کشتی میں روانہ ہوئے حضور صدو شریعہ کو بخار تیس سال عادہ آپ کا جانہ کینسل ہوا اور اسی دن آپ کا بسان ہوا مگر حج کے لئے تو نکل چکے تھے نا ذرا زور سے کہو ایک واقعہ سنا دو ایمان تازہ ہوگا احمد آباد میں حضرت شایعہ آدم کا مزار دکھا ہے وہاں مسید دیکھی گئے ہیں وہاں دو تخت دیکھے ہیں اس دو تخت جس میں ایک تخت پر اللہ کے رسول بھی جلوہ افروض ہو چکے ایک تخت پر حضرت شایعہ آدم جو حضرت شایعہ آدم فرماتے تھے ان دونوں تخت کی کرامت یہ ہے کہ جو بھی اس کے نیچے نفل پر کے دعا کی جائے اللہ دعا قبول فرماتا ہے حضور صدو شریعہ گھر سے نکلے حج کے ارادے سے اور ممبئی آگئے مگر انتقال ہوا حدیث پاک میں ہے من خرجا الہ مکہ تھا سمہ ماتا جو مکہ کے لئے نکلا حج کے لئے نکلا اور عمرہ کے لئے نکلا اور انتقال ہو گیا تو ہر سال اسے حج کا سواب ملے گا ہر سال اس کی طرف سے ایک فرشتہ حج کرے گا ہر سال اسے حج کا یا عمرہ کا سواب ملے گا تو جب حضور صدو شریعہ اسی سال احمد آباد بھی آئے تھے حضرت قاری مسلح الدین احمد اللہ تعالیٰ لیہ ساتھ میں تھے اسی تخت کے نیچے نماز پڑھی اور دعا کی جب نکلے وہاں سے تو قاری مسلح الدین احمد اللہ تعالیٰ لیہ نے پوچھا حضرت کونسی دعا کی کا ہر سال حج کرنے کی الفاظ بے گور کریں ہر سال حج کرنے کی اب ہر سال حج کرنے کی دعا کی حضور ہر سال حج کرنے کی تو سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے حضرت کو کوئی ایسا سخی مل گیا ہو لیس نے کہا ہو کہ ہر سال حج کیجئے مگر جب وسان ہوا تو قاری مسلح الدین صاحب کہتے ہیں تب مجھے حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آیا یہ ہر سال یہ دنیا کے نہیں اب قیامت تک جتنے سال ہے سال سال صدر شریعہ تو حج کا سواب ملکا رہے ہیں ہر سال حج کرنے کے تخت کے لیچے جو دعا کی جاتا ہے وہ قبول ہوتی ہے تو حضرت صدر شریعہ کیا پھر احسان ہو گیا وہ مختیار بھی مجھے لئے آئے حضرت شکر فرقہ فرماتے ہیں کہ جب حج سے واپس آئے حضرت مختیار بھی تو پھر تاثر کے لیے سفر مائنے میں بھوسی آئے حضرت شکر فرقہ فرماتے ہیں مجیب اشرف حضرت اللہ مولانا غلام جنانی اور اللہ مولانا غلام یزانی ان دونوں کا یہ بھانجا ہے حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے عالم بنائیں اس کے لئے دعا فرمائیں کہا میں نے حضرت مفتی آزمین کی بارتا میں حضرت مفتی آزمین کی بارتا میں کہتے ہیں میں نے سلام کیا مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھایا تو حضرت مفتی آزمین میرا ہاتھ پڑھ لیا اور بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہ تمہیں عالمِ بعمل بنائے اور رزقِ واسیتہ فرمائیں وسیر وزیتہ فرمائیں دعا کی کہا اس کے جو سر پر ہاتھ رکھا حضرت مفتی آزمین میں سرماتے ہیں کہ وہی گیارہ بارہ سال کی عمر تھی نہ میرا ارادہ تھا کہ میں مرید بنوں گا نہ گیارہ بارہ سال کی عمر میں یہ خیال یہ سوچ بھی نہیں ہوتی کہ بھئی مرید پیر کون ہے مرید کیسے بننا ہے کیا کرنا ہے کہا مگر حضرت کا جو ہاتھ فرا ہے قیدر سبحان اللہ کہا حضرت کا جو ہاتھ میرے سر پر فرا ہے کہا بس اچانک دل کی دنیا بدل گئی اور میرے دل نے کہا کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ اب حضرت کی خدمت میں رہا جائے کاش حضرت مجھے قبول فرمائے لیں کہا اس وقت میں شمس الولم گوہسی میں پڑھتا تھا گولیستہ بوستہ عالم کلاس پڑھتا تھا میں نے والی صاحب سے کہا کہ میں بلی شریف پڑھنے جانا چاہتا ہوں کہا مجھے پھر یہ بھی خیال آیا کہ اگر والی صاحب اجازت دے دیں گے تو پتہ نہیں بزرگ مجھے قبول کریں گے کہ نہیں اور اگر قبول کریں گے تو والی صاحب اجازت دیں گے کہ نہیں کہا یہی سوچ سے ہوئے مگر خیال آیا کہ نہیں جانا تو ہے اب آگے کی پڑھائی وہاں کرنی ہے پڑھائی اس لئے کرنی ہے تاکہ مفتی آدمی ان کی صحبت مل جائے برادور سے کہہ پڑھنا کمال نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کس کے پاس پڑھا ہے کس کی صحبت میں رہا ہے تاج شریعہ فرماتے ہیں اظہر پڑھا میں نے اتنی کتابیں پڑھی مگر جو مفتی آدمی ان کی صحبت سے ملا ہے تو کسی کتاب سے نہیں ملا ہے حضور اشعبت وقعہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں بس دل کی دنیا بدلی میں نے والی صاحب سے کہا ہماری صاحب نے کہا بیٹا ابھی چھوٹی عمر ہے گیرہ بارہ سال کے ہو کہاں گوثی کہاں بلی شریف پھر بھیجا جائے کہاں بعد میں دیکھیں گے کہاں میں خاموش ہو گیا مگر ہوتے ہوتے میں بلی شریف پہنچ گیا اور حضور مفتی آدمی ان کے مدد سے مظہر اسلام میں جاپیل ہو گیا وہیں ساری پڑھائی ہوئی انیس سو ستاون میں جب دستار بندی ہوئی سارے طلبہ کے لیے جببہ اور دستار یہ سب جو ہے سیم لیا گیا مگر حضور اشاق الفقہ فرماتے ہیں کہ حضور مفتی آدمی ان نے مجھ پر یہ قرم فرمایا کہ مدد سے جو جببہ دستار دیا گیا تھا اس کے علاوہ میرے لئے اسپیسیل ایک جببہ اور دستار لیا گیا اس سب کو جو سند دی گئی حضور اشاق الفقہ فرماتے ہیں حضور مفتی آدمی ان نے مجھے اسپیسیل اپنی حدیث کی سند عطا فرمائی اور اس میں تاجدارے کی چھوچا شہنشاہ بلاغت حضور محادث آدمی ان نے حضور اشاق الفقہ کی سند پر اس انداز سے دستقت کی کہ الحمدللہ المجید حق بحق دار رسید کہ تمام طالب اس خدا بزرگ کے لیے کہ حق حقدار کو پہنچ گئے تھا یہ بزرگ تھے جو حقیقت میں ولی را ولی می شناسد ولی ولی کو پہچانتا ہے حضور مفتی آدمی ان کو جس انداز سے انہوں نے پہچانا حضور اشاق الفقہ فرماتے ہیں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ حضور مفتی آدمی ان کی نظر ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل بھی اور پرسو بھی تقریر ہوگی تو اس میں حضور اشاق الفقہ کی قلی سوانے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فریض و برکات سے مال امال فرمائیں اور ہم نے جو مشن دیا ہے اس مشن کو آگے بڑھائیں بس ایک آخری بات کرتا ہوں کہ جس آخری عمر میں حضور اشاق الفقہ کو ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے جو انگریش میڈیا اسکول کا خیال آیا تھا اس کو معمولی نہ سمجھنا نہیں سمجھا اس کو معمولی نہ سمجھنا ہم بھی پہلے ایک زمانے میں مجھے بھی جہاں تک انداز ہے کہ حضور اشاق الفقہ بھی اسکول کے قائل نہیں ہوں گے نہ ہم لوگ قائل تھے ایک گپ ایسا تھا کہ اسکول الگ مدرسہ الگ دونوں شوکنوں کی طرح سے دو شوکنیں جو ہوتے ہیں یہ الگ نے وہ مگر جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ان بچوں کی ایمان کا خطرہ ہے تو کم سے کم بھئی دنیاوی تعدیم سے تو انکام نہیں ہو سکتا تو اتنا ہو جائے کہ ہمارا بچہ آنگے چل کر کہ ایمان کی حفاظت کر لے اس کے لیے سوچئے گا اور اس کے لیے مجھے کچھ کہا نہیں ہے حضرت مولانا بولانا مصابہ صاحب نے مگر جو ضرورت محسوس کر رہا ہے ہم لوگ اس کے لیے جو ایک خواب حضرت شب الفقہ نے دیکھا اور جس کے لیے آپ رات نے دین کوشش کرتے تھے اس کے لیے آپ بھی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعدیم کے ساتھ ساتھ دینی تعدیم بھی دے کم سے کم ہم بار بار یہ آپ کی فرمائش تھی اس لیے ہم لوگوں نے یہ کام کر لیا جانتے ہو آپ کی کیا فرمائش تھی آپ لوگ جانتے ہو آپ حضرت کی فرمائش یہ تھی مولانا کوئین ہے کچھ زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے فرمائش تھی سب کی عالموں کوئینہ کچھ دنیا کے حساب سے چلنا چاہیے کچھ انگلیش نے کچھ کمپیوٹر نے تو ہم نے مدرسے میں کمپیوٹر بھی داخل کر لیا ہم نے مدرسے میں انگلیش بھی داخل کر لیا ہم نے کورس میں سب داخل کر لیا تو ہماری بھی تھوڑی سی فرمائش ہے کہ بچوں کو بھی انجینئر ڈاکٹر اور ساری ڈگری کے ساتھ ساتھ اتنا سا علم ہونا چاہیے ایک آتھ آدھا گھنٹہ روز کہا کہ کم سے کم اس کی نماز صحیح ہو جائے پاکی نہ پاکی کا علم آ جائے کم سے کم ایمان بچا لے ہدایت پر قائم رہے اتنا علم بھی اس کو ہونا چاہیے آپ کی فرمائش ہم نے کوری گی ہے ہماری فرمائش آپ کوری کریں یہیں آپ سے امید ہیں اسلام علیکم